اسلام علیکم گوادر سے آپ سب کو سلام یہاں پہ آکے احساس ہوتا ہے کہ اسلامباد میں کراچی میں لاہور میں رہنے والے گوادر کی حقیقتوں سے کتنا دور ہیں اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اسلامباد میں حکمران یا کوئٹہ میں ہماری صوبائی حکومت کی حکمران ہم کس طرح بالا بالا مقامی لوگوں کی ضروریات ان کی خواہشات سے ہٹ کے ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کا تعلق ان کی براہ راست زندگیوں سے ہوتا ہے ان کی روزگار سے ہوتا ہے لیکن اب جب آپ دیکھیں پاکستان اور چین کے درمیان بڑے بڑے معایدے ہوئے لیکن اس تمام سی پیک میں کئی معایدے تھے جن میں براہ راست تعلق ملوچستان سے ہے یعنی گوادر پورٹ سے اور یہاں پہ اگر آپ آ کے دیکھیں ائرپورٹ سے لے کے شہر تک کا سفر ائرپورٹ سے ہوتیل تک کا سفر اس میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ طویل عرصے تک محرومیوں کا شکار رہے ہیں ماہیگیروں کا چھوٹا سا شہر تھا آج بھی جو پورا ڈسٹرکٹ ہے گوادر اس کی آبادی کوئی دو لاکھ پچھتر ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے خود گوادر شہر میں کوئی اسی نوے ہزار کے قریب لوگ آباد ہیں ان کی پچھتر اسی فیصد تعداد تتعلق براہ راست یا بالواسطہ ماہیگیری سے ہے اور ان لوگوں کو ابھی مختلف گونگوں نویت کے مسائل کا سامنا ہے ان میں ایک نئی ایکسپریس وے بن رہی ہے اور ایکسپریس وے بننے کے بعد اس پہ بارڈ لگ جائے گی فینس لگ جائے گی اس کے بعد ان لوگوں کو اپنے گھروں تک رسائی کا ایک مسئلہ بن جائے گا اسی طرح ماہیگیر فی الحال تو گزارہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے خطشہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر تو فشنگ کے رائٹس حقوق تمام تر بڑی کمپنیوں کو دے دی گئے اور وہ چینی کمپنیاں بھی اس میں شامل ہوں گی تو ان کا کیا بنے گا کیونکہ بڑی کمپنیوں کے پاس بہت بڑے بڑے ٹرالرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور جھاڑو پھیر کے سمندر میں چلے جاتے ہیں یہ ماہیگیر جو مقامی ہیں یہ تو گہرے سمندر میں جا بھی نہیں سکتے ہیں تو اس طرح خطشات رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں دوسری طرف اگر مقامی حکام کے ساتھ بات کی جائے کورٹ کے حکام ہیں مقامی حکومت کے حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چین کی حکومت اور عفاقی حکومت کے ساتھ سلا مشورے کے بعد کئی مسائل کا حل تلاش کرنے کی پوش کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے کہ انفرمیشن میں اور گراؤنٹ جو حقیقتیں ہیں ان میں تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہے یعنی جو کام سنبائی حکومت کی سطح پہ یا مرکزی حکومت کی سطح پہ جاری ہیں یا جن پہ منصوبہ بندی کے مرائل سے گزر رہے ہیں اس حوالے سے وہ معلومات عام لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی جن کی وجہ سے وہ متعدد خدشات کا شکار ہیں بظاہر یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اگر گوادر کی بندرگاہ تیار ہو جاتی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ ڈیپ سی پورٹ ہے یہاں پہ بہت کاروبار کو بڑھاوا ملے گا میں صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ خود یہاں کے عوام کو گریٹر گوادر اس کے ساتھ جو علاقے جڑے ہیں اپسنی جیونی ان سب کی بھی ترقی ہوگی لیکن اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لے کے چلا جائے بہت بڑی شکایت یہ رہی ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں منصوبہ بندی ہوئی ہے ان میں مقامی سیاسی قیادت کو مقامی لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اس لئے یہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ماجنلائز کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر باہر سے فیصلے مسلط کر دی جاتے ہیں بلکہ مقامی جو ادارے ہیں خاص طور پر گوادر پورٹ ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور کئی ادارے ہیں وہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ ایون سیول ایڈمنسٹریشن میں بھی کہ گوادر سے تعلق اٹھنے والے لوگ بہت کم ہیں اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ تقنیقی تعلیم اور آلہ تعلیم کے ذرائع انتہائی محدود ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہاں پہ فوری طور پہ وار فوٹن یعنی ہنگامی بنیادوں پہ آلہ تعلیم اور تقنیقی تربیت کے مواقع فوری طور پہ شروع کیے جائیں نہ صرف رفاقی حکومت سے توقع ہے بلکہ صوبائی حکومت سے بھی تاکہ یہاں پہ جو بے روزگار نوجوان ہیں جو لوگ کالجوں سے تعلیم سے فارغ ہو رہے ہیں ان کو آلہ تعلیم کا ٹیکنیکل تربیت کا موقع ملے اور وہ پھر گوادر میں بننے والے فری انڈسٹریل زون میں بھی کارامت ثابت ہو سکے ورنہ پھر ہوگا یہی کہ لوگ یہاں پہ خاص طور پہ ٹیکنیکل کاموں کے لیے پاہر سے لائے جائیں گے مقامی لوگ میں اگر تربیت کی تعلیم کی کمی ہوئی تو ظاہر ہے ان کو پھر ان منصوبوں میں نہیں رکھا جائے گا اور اگر منصوبوں میں یہ نہیں رکھا جائے گا تو اس سے پھر احساس محرومے میں اضافہ ہوگا امید کی جانی چاہیے کہ اس نویت کی جتنی بھی شکایتیں ہیں وہ نہ صرف اسلامباد پہنچ رہی ہیں کوئٹا پہنچ رہی ہیں بلکہ بیجنگ میں بھی پہنچ رہی ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ خود چینی حکام بھی اس بارے میں کافی سنسٹیف ہیں اور انہوں نے سوشل سیکٹر میں یعنی تعلیم سہت کے لیے چھٹ چھٹے منصوبے شروع کی ہیں یا کم از کم اندیا ظاہر کیا ہے یہ کام شروع کرنے کا کیونکہ صرف مقامی لوگ کو شامل کر کے ہی ترقیاتی منصوبوں میں ان کی اونرشپ پیدا کی جا سکتی ہے اور ان کے لیے ایک سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک قائم کیا جا سکتا ہے مقامی لوگوں کو شامل کیے بغیر ترقی کا خواب دھورہ تو شاید نہ رہے لیکن اس کو ایکسیپٹیبل قابل قبول بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انہیں ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے سلام اشفرہ کیا جائے تاکہ ترقی کے سمرات نہ صرف پاکستان بلکہ مقامی لوگوں تک بھی پہنچیں